بھاگون بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم کوفر اکسی کروڈائٹ سے سوندید کچھ مہتو پور جانکاریاں ساجہ کرنا چاہتے ہیں یدی بھاگون بھائیو آپ لوگوں نے ابھی تک کوفر اکسی کروڈائٹ کا چھرکاو نہیں کیا ہے یا پھر کر لیا ہے تو اس ویڈیو کو بھاگون بھائیو انت تک ضرور دیکھیں اس میں ہم نے بہت ساری جانکاریاں کو آپ لوگوں کے مددہ ساجہ کرنے کی کوشش کری ہے تو بھاگون بھائیو بات کرتے ہیں سیدھے کوپر اکسی کروڈائٹ کی جس کو بلائٹ آکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو بلائٹ آکس ہوتا ہے یہ دو طرح کا فنجی سائیڈ ہوتا ہے کونٹیکٹ فنجی سائیڈ اور سسٹیمیٹک فنجی سائیڈ دونوں طرح کے فنجی سائیڈ کے روپ میں یہ اکیلا بلائٹ آکس کام کرتا ہے اسی لیے بھاگون بھائی اس کا چھرکاو تھارویسٹنگ کے تورنت پسچات بھی کرتے ہیں اور نومبر کے مہینے میں بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ فروری یا پھر مارچ کے آسواس بھی کرتے ہیں جب پودہ دورمنسی پیریڈ میں ہوتا ہے تو سارا جو کرنے کا اس کا چھرکاو کرنے کا سمیہ رہتا ہے صحیح رہتا ہے کبھی بھی بھاگون بھائی اس کا چھرکاو کر سکتے ہیں تو جو اس کا ریشو رہتا ہے بھاگون بھائیو چھے سو گرام دو سو لیٹر پانی میں گول بنا کر چھرکاو کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ جو یہ کوپر اکسی کوڈائیڈ ہے کس طرح سے ہمارے بگیچے میں بیماریوں کو ختم کرتا ہے اس سے سبندی دیٹیل میں بات کرتے ہیں یہ بہت طرح کی بیماریوں کو ہمارے بگیچے سے جڑ سے ختم کرتا ہے تو باری باری سے چرچہ کریں گے سب سے پہلے جو ہمارے بگیچوں میں لیف سپورٹ ہوتا ہے اس بیماری کو یہ ختم کرتا ہے پتے میں جو دھاگ ہوتے ہیں بھاگون بھائیو لیف سپورٹ کو پوری طرح کس سے کنٹرول کرتا ہے کینکر ہوتا ہے بھاگون بھائیو کے بگیچے میں کینکر کو بھی کافی حد تک کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کلمپ روٹ ہوا فروٹ روٹ ہوا بلیک روٹ کی دکت ہوتی ہے روٹ سے سبندی جو بھی دکت ہوتی ہے بھاگون بھائیو اس کو کنٹرول کرنے میں بلائٹ آکس بہت زیادہ مہتوپونڈ بھومی کا عدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسٹ کی اگر بیماری ہوتی ہے یا پھر بلائٹ ہے بھاگون بھائیو ارلی بلائٹ ہے یا پھر لیٹ بلائٹ ہے براؤن لیف سپورٹ ہے بھاگون بھائیو ڈانی میڈیو ہے یا پھر بھاگون بھائیو اور بھی کئی طرح جیسے فروگ آئی لیفز ہے ایسی بیون طرح کی بیماریوں کو جو بھنجی سائیڈ ہے بھاگون بھائیو کنٹرول کرتا ہے تو اس کا چھڑکا بھاگون بھائیو کو ضرور کرنا چاہیے اور یہاں پہ بات کرتے ہیں اس کے گول کی بھاگون بھائیو جو اس کا گول ہم بناتے ہیں تو کس کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہوتا ہے اور کس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتا ہے ویسے تو ہم ان بھاگون بھائیو جو یہ ہمارا کوفر اکسی کوڑھائیڈ ہے اس کو جنگ کے ساتھ چھڑکا بھائیو نہیں کرنا چاہیے ہمارے بھاگون بھائیو کیا کرتے ہیں کی سمیہ کے اب آپ کے پریڈام صورت یا پھر لیبر کی کمی کے پریڈام صورت کو بیوین طرح کے نیوٹنز کے ساتھ مکس کر کے یا پھر جو فنجی سائیڈ انسیکٹری سائیڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مکس کر کے اس کا چھلکہ کرتے ہیں جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سمجھیاں پیدا کر سکتا ہے تو بھاگن بھائیو کچھ چیزوں کے میں یہاں پہ نام بتاتا ہوں آپ اس ویڈیو میں پاوچ کر کے سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں کہ کون کون سے فنجی سائیڈ ایسے ہیں جن کے ساتھ اس کا گول بنانا ہے اور کس کے ساتھ گول نہیں بنانا ہے تو جس کے ساتھ گول بنانا ہے بھاگن بھائیو ان میں ہمارے فنجی سائیڈ انسیکٹری سائیڈ جیسے ایب آم ہوا ایڈمائر ہوا ایکسا کونازول ہوا ریپ کارڈ ہوا بھاگن بھائیو ان کے ساتھ ہم اس کا گول بنا کر چھلکاو کر سکتے اور جس کے ساتھ ہم نے گول نہیں بناننے پھر باغopath میںено جیسے ہمارا chlorof irifos کیج کے نام سے سبقا جانتے اسہ اسکتے ہیں گول باغzens ایم کو نہیں بنانا ہوتا ہے اور سلFFر کے ساتھ میں یہ کمپیٹیبل نہیں ہے باغbull ھائی امی ٹڈائکسل например جو مین کو ضیب ہوتا ہے مین کو ضیب کے ساتھ بھی یہ نمی باغiami کریں ویمے کہو نہیں تگو ہو گولانہ کے ساتھ ایک مکس نہیں کرنا ہے اس کا اپستہ میل کرنا ہے صرف صرف یوڈیو کی دیو یہاں پہ جو یوریا ہے دو کلو یوریا اس میں نے ڈھائنی ہے بھاگن flexibility اور اگر آپ کے پاس تھا ندافع میں یوریا ہے تو دو کلو یوریا اس میں جھ دو سو لٹر پانی اس میں ڈھائنی ہوتی اور طورن پنچات چھڑکاوں کرنا ہوتا ہے بھاگن بھائیو زیادہ سمائے کے لیے نہیں چھوڑنا ہوتا ہے اس کی طورن پس جات ہی ہمیں چھڑکاو کرنا ہوتا ہے تو بھاغن بھائیو یہ تھی کچھ مہتو پور جان کریا ہمارے کوفر اکسی کروڑائٹ سے سمندی تک سیدی بھاغن بھائیو نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں